الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہزیم زشن النبیہینا بحبیبہ المصطفیہ ومنہ علی المؤمنین بنبیہی المجتبہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل الزکر لا الاغ الا اللہ لا الاغ الا اللہ لا الاغ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو علیہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسخابیکہ یا سید یا حبیب اللہ تو دوستو بزرگو آج ہم ملک یا محمد مرہوم کہ چالیس میں کی محفل میں حاضر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمردار جا محمد صاحب کے دراجات بلاند فرمائے ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے تا حد نگاہ قبر کو کشات کی عطا فرمائے اور ہمارے مفتی آصف صحیح قادری صاحبی تجریف اللہ کی ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس محفل میں پروفیسر محمد اجاز جنجوگا صاحبی موجود ہیں اور اب میں مختصر وقت کے لیے آپ سے منتمز ہوں کہ آپ آئیں اور آپ نے آپ آئیں اور اپنے خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں پروفیسر محمد اجاز جنجوگا صاحب اور جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے 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 یہ اللہ کیسے چھوڑی ہونا ہے لہم دفدو والمسلیم والمسلیم والا رسولِهِ الكریم والا آلیم وصاحبی امتی اجاز جنجوگا اما بعد فوضللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الٰزین آمنت قل اللہ حق تکاته وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ إِنَّ اللَّهُ مَنَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَلِعَنَا سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا وَمَعُلَانَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّعَنَا سَلَعَنَا 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 سَلَعَ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو خام تیرا شاعر نے کہا ہے بندوں کو پہلے لگ میں نے تھوڑا سا اُلٹ دیا کہ جب ہم اللہ ہم کہتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں یا رب ہے بخش دینا بندوں کو خام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو خام تیرا محروم رہن جائے کل یہ غلام تیرا محروم رہن جائے کل یہ غلام تیرا اور محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا ہے تو ہی تین والا پسی کو دے بلندی پسی کو دے بلندی محروم رہن جائے محروم رہن جائے محروم رہا احمد کے بعد تو تین اشار نات کے اس میں عقیدہ بھی ہے اس صغازہ بھی ہے محروم رہن جائے 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 یہ جانے والے ایک بزرگ کی یاد کی محفل ہے انہیں ہم نے خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے ان کے لئے دعائیں محفل بھی کرنا ہے اور ان محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانے والوں کے لئے بہترین خلوص کے ساتھ دعا کی جائے اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لئے اچھی زندگی کی سالح عمل کی اور اچھے انجام کی دعا کرتے ہیں یہ باتیں دو میں نے کرنی ہے اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ نمردار جناب شاہ محمد صاحب کی عیسال صاحب کی اس محفل میں ہمارے مہمان خطیب بہت دور سے تشریف لائے ہیں ہم تو مقامی آدمی ہیں ہم حاضری لگواتے ہیں اصل میں مہمان کا زیادہ حق ہوتا ہے لیکن ان سے پہلے ان کے شایان شان اجتماع لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے کچھ نیر ہم یا حاضری لگواتے ہیں میرا نکتہ نگاہی ہے کہ میں کبھی آنے والے مہمان خطیب کی کسی موضوع کو نہیں چھڑتا ہوں میں اپنے بات کرتا ہوں اور تو دے پوائنٹ کرتا ہوں ابا مقصد کرتا ہوں یہ جو ہم نے جو میں نے آیہ کریمہ پڑی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے یعنی زندگی تمہاری ایسی ہو جو خوفِ الٰہی سے پھری ہو خوفِ الٰہی سے عبارت ہو یہ زندگی کا انداز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے کہ زندہ رہو تو خدا کو خوف دل میں اور دماغ میں سجا کے رکھو اور موت آئے تو حالت اسلام پر آئے یا ایوالذین آمن اتق اللہ حق کا تکاتہی وَلَا تَمُوتُنْ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صرف صرف اسلام پر مرو اسلام کی دولت کے ساتھ مرو ایمان کی دولت کے ساتھ مرو زندگی اسلام کی اور موت ایمان کی یہی جانے والوں کے لیے ہم وہاں کھڑے ہو کر قبرستان میں جعا کرتے ہیں اللہ جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کسی کے اسلام کی شہادت اور کسی کے ایمان کی شہادت یہ شہادت کبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی آئے گی مرہوم شاہ محمد صاحب نبردار کو کم از کم پچاس سال تو ہوں گے میں نے انہیں دیکھا اور اس وقت سے ایک بات کہ میں ان کے سارے کردار کی شہادت نہیں دے سکتا کیونکہ کوئی بندہ اپنے سوا کسی اور کی کردار کی نہیں دے سکتا مگر بندہ اللہ کے کھر میں آئے تو اس کی متعلق شہادت ہی آسا ہوتی ہے کہ میں نے اسے اللہ کی حدود چھوکتے دیکھا میں نے اسے نماز پرتے دیکھا میں نے اسے خدا کی بندگی میں دیکھا میں نے اسے ذکرِ الہی میں دیکھا ہے میں نے اسے ورد کرتے دیکھا ہے میں نے اسے رکوعہ سجود کرتے دیکھا ہے اور یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے کہ کسی کے لیے یہ شہادت آجائے کہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں کہ وہ بندہ چل کر اللہ کی خرم آیا ہے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خرم آتا ہے تم اس کے ایمان کی گوائی تو چونکہ بہت شروع سے یہاں سے گلردے تھے یہاں آتے تھے مصد میں تو ماشاءاللہ بڑے نمازی تھے اور یہ میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں ہر دیکھنے والی آنکھ نے انہیں اسی آلد میں دیکھا ہوگا تو وہ اللہ کی حضور جھگنے والے تھے اللہ باگ ان کے جھگنے کے صدقے ان کی بقصت فرمایا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق اور اللہ کے گھر کی خدمت کے سلے میں انہیں جنت میں آلہ کارا عطا فرمایا اور کمال کی زندگی بھی تقویٰ کی زندگی خوفہ لائے کی کیونکہ میری حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ اتنی دانائیاں اکلمدیاں ہیں نا شانہ پان ان سب سے بڑی ان کی سردار جو حکمت ہے وہ ہے اللہ کا خوف اور جسے اللہ باگ خوف اپنا عطا فرما دیتا ہے یہ دولہ دیتا ہے اللہ اسے ایک نہیں اسے دو جنتیں دیتا اور دو نہیں چاہ دیتا آپ کے یہاں بھجی بات کر رہے ہیں جو آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے صحاب کتاب کی وجہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لئے دو جنتیں تیار کی پھر اس کی تفصیل بتائی گئے جنتوں میں کیا ہے اسی سلسلے میں کلام میں فرمایا وَمِنْ دُونِ حِمَا جنتا ان جنتوں کے علاوہ اور جنتیں بھی ہیں دیکھیں بندہ ڈر کر رہتا ہے کردار اپنا سوارتا ہے خوفِ الہی کی دولت اپنے نامِ عمل میں رکھتا ہے اللہ واقعہ اس کے لئے اتنی جنتیں تیار شاہ محمد صاحب ماشاء اللہ اچھے انسان تھے محبت بھی کر دیتے ہنسی مذاہ بھی کر لیتے ان کی یادیں آتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لمحے تھوڑے سے لمحے جو بھی یہاں گزر ہیں بڑی محبت کے ساتھ ہنسی مذاہ کرتے تھے خوشتب آتے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کمر میں ان کے لئے رہا تھے خوشیاں پیدا فرما دے اور جنت کی بہاریں عطا فرمائیں یہ جنت ہم ایک تو دعا سے حاصل کرتے ہیں ایک کردار سے ایمان سے حاصل ہو گئی اس کی طرف ہماری توجہ کامی ہے نا ہمارے خطیب حضرات علماء حضرات میں نہیں سمجھتا کہ حضرت میرا ان کا ساتھ پہلا میرا ہے پاکہ پہلا بلقات ہے کیا تقریر کریں گے لیکن جو محول میں تقریری ہوتی ہیں وہ نشہ دینے والی تقریری ہیں تحریک والی نہیں ہوتی عرکت والی نہیں ہوتی عمل پر آبادہ نہیں کرتی بندے کو گھر سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں نہیں لاتی سجدوں کا زوج نہیں دیتی دل میں دین کی تڑپ نہیں دیتی کردار نہیں سوارتے سارا زمانہ آس پاس دیکھیں تو مادیت میں کھرا ہوا ہے اور لوٹ مار ظلم زیادتی گناہ پورے جہان میں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے جب اس کی رینکنگ ہو دنیا کے ملکوں میں تو ایک سو تریسٹھ نمبر پر بیمانی میں اس کا نام آئے تو پوری قوم مر جانا کہ جن کی ازانیں ہو جہاں کلمہ پڑھا جائے جہاں ذکر الائی ہو اور پھر ان کی اندر بد دیانتی کی یہ ہو کہ دنیا کے دو سو ممالک میں ایک سو سو تریسٹھ نمبر پر وہ اسلامی ملک ہو جو اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام سے وفا رہی کی ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ سے وفا کی ہے کہ محمد سے وفا دورے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں یہ یہ حقیقت تھی کہ ہم وفا کرتے ہیں محفلے ہم سجا لیتے ہیں لیکن کچھ لے کر جانا چاہیے ہیں چولیاں بھار کر جانا چاہیے ہیں میرے رسول سرزمی بارگاہ میں لوگ آئے میں بالکل مختصر بات میں کر چکا ہوں حملا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اسلام والی زندگی ہماری موت کیسی ہونی چاہیے ایمان والی موت ہوں پھر قبر میں وہ ستے پھر قبر میں انوار پھر قبر میں رہا دے پھر قبروں میں پھولوں کی سید پھر فرشتے سلام کرنے والے پھر نکیرین کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو تم سے تلخ سوال کرنے والے نہیں آئے تمہیں بشارتیں دینے کے لیے نکیرین کرتے ہیں تازیمی میری فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے یہ عزت تب ملتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وعدہ دیا کہ آپ کا دین غالب ہوگا اللہ نے فرمایا ہماری قوائی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین غالب ہوگا غالب سے کیا مراد ہے انسانوں کی ذکیوں میں آئے گا ایک ایک انسان کا کردار بنائے گا نیکی کی پیکر بن جائے گے بدی کی راستے کی دیوار بن جائے گے ان کی پہچان کیا ہوگی کنتم خیر اور ناؤر نیکی کینی پردار نیکی پردار کوئی ایسا گھر نہیں جاکہ موت میں پھیرہ نہ ڈالا کوئی ایسا نہیں جو قبر میں نہ بسا ہو تو جس کو پتا ہے کہ قبر اس کا گھر ہے تو اسے موت کی فکر کرنی چاہیے جو موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کے لئے سرمایہ صرف نعرے نہیں ہیں سنیں رسول اللہ سرسم جنت کیسے دیتے میں نے بتایا اللہ پاک نے وعدہ دیا کہ دین غلبہ ہوگا اللہ پاک نے فرمایا پیارے اللہ کی مدد آ رہی ہے فتح آ رہی ہے آپ اپنے مقدس نگاہوں سے دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داگل ہوں گے میں نے وہ منظر دیکھا تاریخ میں جزیرات العرب کے ہر ہر گوشے سے وفود آ رہے تھے نو ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں سال ہیں وفدوں کو یہ رف ڈیلی کیشن کہ ادھر سے وفد آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے سارے کے سارے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کہ یہاں صلی اللہ سب غلامیوں کو چھوڑ کر محمد مصفاق کے غلامی میں آ گئے ہیں بڑے وفد آ رہا ہے یہاں بچوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ پڑھیں سیرت کی کتاب اور جو وفود کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے دین حق کو غالب کیا مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر ہر جہت سے اور جو جزیرات العرب ہے نا وہ پاکستان سے چار گناہ بڑا ملک ہے تو کہاں کہاں سے وفد آئے کسی وفد میں پچاس آدمی ہیں کسی میں ساٹھ ہیں کسی میں سو ہیں پورا ایک جلوس آ رہا ہے مدینے کی طرف غامزان ہے ہر چہت سے آ رہے ہیں میرے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے اور بکنے کے لیے ان میں ایک جوان آیا ہے خوصورت جوان قد کاٹ والا وقار والا کالی صلفیں چہرے پر حسن ہے رانائی ہے لباس اچھا ہے سواری اچھی سواری آکھ کر مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھائیں اور بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہوا صحابہ اکرام کی محفل میں حضور اس طرح تشریف فرما ہے جس طرح ستاروں کی چھرمت میں چاند ہو صحابہ اکرام کی بڑی محفل سجی ہے چھوٹی نہیں کیونکہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آنے والے کو پوچھنا پڑا ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن میں محمد مصطفیٰ کا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور اس طرح پھل مل کے بیٹھے ہیں کہ آج نبی بندے کو پوچھنا پڑا کہ آمینہ کا راج دلارہ کائنات کا آخری رسول نبیوں کا سردار رسول تم میں کہاں بیٹھا ہے کون ہے پوچھنا چاہ رہا ہے ایوکم تم میں کون ہے محمد تو حضور نے یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں کسی بندے نے کسی صحابی نے کہا وہ دیکھے نہیں وہ گوھرے نانگوالے یہ محمد مصطفیٰ ہیں وہ گوھرے نانگوالے ہیں آگے بڑھ کر اجھے نے کہا اچھا آپ عبد المطلب کے صحابت آدھیں حضور نے کمال حلم سے فرمایا بھئی تمہیں بتا دیا گیا تمہیں مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا تھا تو کہہ تھا کہ عجیب بتمید آدمی ابھی تمہیں بتایا جا پھر پہوچھ رہے ہو یہی ہے ایسا ہی ہے نا مولوی ہوتا وڈیرہ ہوتا چودری ہوتا کہ یہ اسے اسے پتا نہیں ہے بہکا اور تو کائنات کے حصی میں حضور سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے بعد از خدا بزرگ جوئی قصہ مختصر خدا کے بعد جو سب سے بڑی حصی ہیں وہ صفا کریم کی ہیں اور آج سے اتنی ہے فرمایا بھئی تمہیں میرے اصحاب میرا تعرف کرا چکے ہیں وہ نے کہا انہیسا ہی لکا میں سوال کرنے والا ہوں وہ مشددت نہ بکا میں ذرا سخت سوال کروں میں سخت سوال یہ کیا طریقے کار مانگنے والا اس انداز سے مانگتا ہے لیکن یہ امجان ہو رہا ہے میرے رسول کی رسالت کا بھی میرے رسول کے کردار کا بھی علم کا بھی برداج کا بھی علم کا بھی پوچھنے والا اس انداز سے پوچھتا ہے آجی آپ کی طرف سے ایک بندہ ہمارے ہاں ادھر گیا ہے اس نے بتایا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اس نے بکا صادقہ اس نے سچ کہا ہے میں اللہ کا رسول اچھا پھر میں جب بتائیے کہ آسمان کس نے پیدا کیا فرمایا اللہ نہیں اس نے کہا قسم ہے وہ ذات کی آپ قسم اٹھا گر گئیں کہ جس نے آسمان بنائے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنائے میں اللہ کا سچا چلو اس نے کہا زمین کس نے بنائی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے انہیں پھر کہا کہ انہی اناشدوں کا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ قسم اٹھا کر کہیں کہ زمین جس نے زمین بنائی ہے آپ اس کے سچے رسول ہیں فرمایا میں اس کا سچا رسول ہوں جس نے زمین بنایا پہاڑ کس نے گاڑے اللہ نے میں قسم دیتا ہوں کہ آپ سجد رسول ہیں اب دیکھیں کس طریقے سے وہ بندہ یقین کے منازل تیکر اب حضور نے جب یہ بتا دیا تو انہیں کہا مجھے یقین آگیا آپ اللہ کے سجد رسول ہیں تو انہیں پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ اب میرے ذمہ کیا ہے میرے ذمہ بعض رواج میں ہے کہ آپ کے وہاں جانے والے نمائدے نے بتایا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں کیا صحیح ہے ہم نے فرمایا ٹھیک ہے پانچ نمازیں کہا کچھ اور نہیں نہیں کچھ کر لے تو بہتر ہے فرض پانچ ہی ہے پھر زکاة کی بات آئی تو فرمایا زکاة بھی اللہ نے فرض کی ہے تمہارے مالوں میں سے پھر روزوں کی بات بھی آئی بعض روایات میں حج کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ فرائض تھے اور یقین اور کنوکشن اتنا ایمان اتنا کامل ہو گیا ہے ابھی ادھر سے چل کر آیا تھا شک لے کر آیا تھا یقین لے کر جا رہا ہے ابھی خالی جامن آیا تھا ایمان سے چھولی بھر کے جا رہا ہے جانے لگا اٹھا صحابہ کرنا بڑے حیران ہے کہ بڑا پاوکار شخص ہے انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے کے سردار ہو وہاں پیچھے میرا پورا قبیلہ انتظار کر رہا ہے میں نے جا کر یہ شہادت دینی ہے کہ مدینے میں کائنات کا آخری تاجدار بیٹھا ہے جب جانے لگا نا بڑے آرام سے اوٹ کا وہ اس کا گڑنا کھولا سوار ہوا جانے لگا میرے مصطفیٰ صرف رمایا من سر رہو ان ینظرا الا راجل من اہل الجنہ فالینظرو جس بندے کو پسند آئے کہ کسی جنتی کی زیارت کرے اپنے سر کی آنکھوں تو دیکھے زمیں پر چلتا ہوا اسے دیکھنے یہ جنتی جا رہا ہے کس وات سے ایمان سے اور عمل سے اور عہد سے یقین کامل سے کہ کلمہ کے ساتھ وفا بھی ہوگی نماز بھی پڑھوں گا زکاة بھی دوں گا اور روزے بھی ہم مسلمان ہیں نجل معنی اڈے پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں افطاری کرائی جاتی ہے اگر آپ وضع کریں یہ کتنے لوگ ہیں افطاری والے کھانے والے سارے ہوں گے افطاری والے کامی ہوں گے کیوں جی یہ بات بڑی کڑوی سے لیے ہے مجھے پتہ ہے نا میں اس معاشرے میں لے مین فرام دس سوسائیٹی ادھر نیچے بیٹھنے والا مجھے پتہ ہے کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں اور دن کے وقت جو حشر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی شریعت کا پھر ہم لمبی لمبی فیرش سے اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں یا اللہ یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے وہ ہمارا پابند ہے اس نے فرمایا ہے میں تمہارا سنتا ہوں جہاں کہی ہو اے میرے رسول اعلان فرما دے انہی قریب و نوجیب و ادا و تدائی زادان میرا بندہ جب بھی پکارتا ہے بلاتا ہے مجھے دعا کرتا ہے میں اس کی سنتا بھی ہو قبول بھی کرتا ہوں آگے جو حرمیہ فرمایا کہ پھر میری بات بھی مانے نا پھر میری مانے ہم مانتے نہیں ہیں منواتے ہیں مرطلخ جملہ میں نے کل لکھ دیا اللہ کو کونسا دین پسند ہے اسلام کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کی مجمع میں ان سے شہادت لے کر گواہی لے کر کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا تو ایک لاکھ کموں بیش چوبیس ہزار لوگوں کی انگلیاں اٹھیں یاس اللہ آپ نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا دیا تین بار اور میرے مصطفاق کریم آسمان کی در انگلی لہرہ کر رہے ہیں وہ اس شہاد ہے اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہدہ یہ ایک لاکھ سے زیادہ میرے رسالت کی گواہی دے رہے ہیں میرے پیغام پہ جانے کی گواہی دے رہے ہیں دین کو غالب کرنے کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے دین میں لوگوں کو لانے کی گواہی دے رہے ہیں میں نے مشن پورا کر دیا ہے یا اللہ تو بھی قواہ جاؤ اس موقع پر ایک آیہ کریم اتری آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی تم پر نعمت پوری کی ہے نعمت انام کرم مہربانی لطف رحمت تم پر پوری کر دیئے کیا مراد ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش پیغمبر آئے تھے ان کی امتوں پر یہ کرم نوازی نہیں ہو سگی کیونکہ وہ امتیں ان نبیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئیں تو جو میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں انہیں حضور فرما رہے ہیں اللہ پاک کا کلام سنا کر کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے آج تم پر نعمت پوری ہو گئی وَرَّضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا تمہارے لئے دین پسند کر لیا اسلام میرا جملہ یہ تھا کہ اللہ کا پسندیدہ دین تو اسلام ہے ہمیں اسلام کی کون کون سی چیز پسند ہے محول میں معاشرے میں بازار میں گھر میں اللہ کے دین کی کون سی بات پسند ہے اور اگر واض ہو جائیں تو ہماری جٹیالی لوگ جو ہیں نا یہ کہا کہ یہ ایک کٹا زمان نہ آئے انہیں یہ جنہیں میں بالکل صدیب بات کروں میں نے واض کیا اور اس کے علال پر تو وہ مجھے بتایا کہ اللہ میرے کانوں کو جھوٹا کر دے مجھے بتایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جنہ پروفیس صاحب روزانہ رزقی حلال کی بات کر دے ہم اگر یہ نہ کریں تو بچوں کا پیٹ کیسے پالے شیطان نے کیا سبق پڑھایا یعنی اس حرام سے تو بہتر ہے کہ بچے بھوکے رہ گئے کیوں جی کیوں عجیب حمدرد ہے وہ باق جو بچوں کا بڑا حمدرد ہے پیٹ میں تو ڈالنا چاہتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ رزق حرام سے ہر جنم لینے والا لو تھڑا وہ جہنم گاؤتا کیا ہم اپنی اولادوں کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں حرام ڈال 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 کے اس جہنم کے لیے سارے کے سارے مجسم کیا ہم انتے ہو گئے ہیں اس لیے میں نے انوان رکھا ایمان والو زندگی میں خدا سے ڈر کر رہو تقوی اختیار کرو اور حالت اسلام پر فرمہ درداری کی حالت میں تو مرو یہ بات ہے اس کی چونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم معافل کر آتے ہیں عمل والی بات کوئی نہیں کوئی لے کر جائے تفریح تو وہ ہوتی ہے نہیں لیکن چونکہ یہ موت کی محفل ہے کہاں دل پسیجہ ہوتا ہے کہاں دردی ہوتی ہے کسی کی قبر کی بات اپنی قبر کی یاد قبرستان سے اس لیے اس موقع پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا جاؤں قبر کی گھڑن سے بتا لو قبر تلخ ہوتی ہے تلخ قبر ناراض ہوتی ہے گناہ گار کو یوں دبا دیتی ہے جیسے چکی کی پاتھ رہے ہوتے ہیں نا میں نے حدیث میں پڑھا کہ ایسا مجرم جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی ایک طرف کی پسنیاں دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اس طریقے سے کچھ کچھ نصیب ایسے ہیں قبر میں اترتے ہیں نا جی تو فرشتیں سیج سجا دیتے ہیں ایسا سوجا قبر میں جیسی دلل اور دور نعمتیں ہیں جو لذتیں ہیں جو مہمانیاں ہیں جو کرم نوازیاں ہیں اس کا تو قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے مگر یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ کا دریاء ہے اور ڈھوب کے جانا ہے اس کے اصول کے لیے ایسا میں آسان نہ سمجھے جیسے دلیگے ہمارے ناتخان اراد نہ ہونا یا ناتخان میں یہ تعلیم آپ کو بھی دیتا ہوں یہ جب آپ سٹیج پر کڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے وائز کی ذمہ داری ہے مقرر کی ذمہ داری ہے استاد کی ذمہ داری ہے خطیب کی ذمہ داری ہے محدث کی ذمہ داری ہے کہ انہیں حقائق کے دینی یا جو سچی حقیقتیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کریں چلیں جس دین کی بات کی اس کی اہمیت کے متعلق اور بات کرو علماء بتاتے ہیں حدیث میں آئے ہیں دوائے پہ شمار حدیث میں نے پڑھی ایک حدیث شریف یہ عام طور پر تین باتیں قبر کے سوالات کے متعلق ہیں لیکن میں اس حدیث کا پورا پس منظر بتاتا ہوں مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے جنازے میں شامل انساری کے اور انسار وہ خوش نصیب مہاجرین جن کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا انہیں فرمایا یہ اولائق حوم المفلحون یہ کامیاب لوگ ہیں میرے حضور نے ان کے متعلق فرمایا کہ اگر حجرت والا عزاج نہ ہوتا خدا کی قسم میں مدینہ کے انسار میں سے میری خوشت اتنے اچھے لیکن قبر پر حضور بیٹھے ہیں اور ایک چھڑی مبارک ہاتھ میں غم میں ڈوبے ہوئی ہیں اور قرید رہیں یہ کیفیت ہے اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں میں بتا تھا کہ اس کو محاقات کہتے ہیں کہ الفاظ میں پیکر کیسے تراشی جاتے ہیں تصویریں کیسے بنائی ہیں پورٹریٹ کیسے بنا جاتے ہیں اس حدیث میں پورٹریٹ بنائی گئی ہے کہ دیکھنے والے کی نظر نے بلک کیمری کی طرح اس انداز کو لیا کہ حضور انور سیاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں بلکل ڈوبے ہوئی ہیں اور غم کی کیفیت میں چھڑی زمین پر مارے اور پھر سمرا فاراسا پھر حضور سرکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا فرمایا اے صحابہ اس کے لئے دعا کرو قبر میں اللہ پاک اس کو استقامت عطا فرما وَسْلُ الْحُدْحَسْوِیِ ثابت قدمی کی دعا کرو اس لیے کہ وہ بڑا مشکل مرا رہا ہے وہاں سے بھی پھسلنے کا موقع آیا ہے وہاں بھی شیطان مداحلت کرتا ہے کہ سوال میں جواب میں غلطی ہو جائے تو صحابہ اکرام نے دعا کی یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا کس پار لا الہ الا اللہ وحمد ان تین سوالوں پر پہلا سوال ہے قبر میں مار رب ہو کا تیرا رب کون ہے دنیا میں دہاں زبانی کلامی کہا دیتے ہیں پر لجت سے وقت منکر نقیر سامنے کھڑے ہوں گے نا تنگ گاٹی ہوگی تاریخ گاٹی ہوگی کوئی انیس نہیں کوئی غمخار نہیں کوئی چارہ ساز نہیں کوئی پیچھے کوئی بوٹی دینے والا نہیں کچھ بھی نہیں ہے امتحان بڑا سخت ہے خدا کی پہچان اور مارفت کا سوال ہے اور یہ اس کو یاد آئے گا جس نے دنیا میں خدا سے تعلق دوڑا ہے جس کا ذکر کیا ورد کیا مجھے رب کائنات کی قسم ہے جس نے خدا کو زندگی میں یاد رکھا ہے وہ قبر میں کہے گا فرشتو مجھ سے کیا پوچھتے ہو ساری زندگی تو خدا کا ذکر کیا ہے کیا دو تین فٹ میچے آ کر خدا کو بھول گئے ہیں ایسی مارفت اور دوسرے سوال ماہ دینوں کا تیرے دین کیا ہے بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں سوائے نام کے اور کوئی پتہ نہیں کی دین کیا ہے میں یہ اپنے مشہد تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کلاس میں بچوں سے پوچھ لیتا ہوں کچھ کئی میرے سٹوڈنٹ پڑھیں میں نے بڑی کلاسیں پڑھائی ہیں کہ ان سے پوچھ لیں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے اسلام کے ارکان کیا ہے تو پتہ نہیں ہے بے شمار لوگوں کو مسلمان ہیں یہ جب کافر ہمیں مارتے ہیں مسلمان سمجھ کے بارتے ہیں ہمارے سروں پر لگاتے ہیں اور ہم اپنے دین کے ساتھ وفادار نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ اس دین کے متعلق جو کبر میں جس کے متعلق سوال ہوگا اور حشر میں ہوگا اس کے متعلق چند گھڑیاں نہیں نکال سکتے کہ اس کی صداقتوں حقیقتوں کے متعلق جو کام آنے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا کمانے کے لیے مجھے بتائیں دنیا تو کافروں کے بات زیادہ ہے وہ زیادہ کمانے تھے اور کوئی بھوکا نہیں مارتا ہوتا تھوڑا دیر وقت نکال کرنا کبر کی تیاری کر لیا کریں پتہ کر لیا کریں کہ دین کیا ہے نادینوکنوکن اب جس نے کچھ دین سکھا ہوگا دین کے ساتھ شناسائی ہوگی وہ تو کہے گا دینی علیہ السلام میرا دین وہ ہے جو اللہ نے پسند کیا ہوا ہے وہ دینی اسلام اور تیسرا سوال ہے ماں نبیوں کا اور دوسری الفاظ ہے ماں کنت تقولو فی حقیقت رجل یہ سامنے ہسی چلوہ گا رہا ہے کچھ اس سے تھا اللہ کوئی جوڑا تھا ایمان سے بتائیں ہم سارے نارے لگانے والے کردار لے کر کیا کھڑے ہو سکتے ہیں آمنہ کلال حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ دنیا میں میں آپ کو لطیفہ سنوں مجھ سے شانجیوی میں رتوتا ہو گیا کیوں اور بھی ہے آچھا جی نات خان میں تو ان نات خانوں کے لئے مقرروں کی بندے اکٹ ہیں یہ دنیا جی اللہ اور میں ایک بڑا اجتماع ہو گیا اور پورے اللہ اور ڈویین کا تو میری بات جس طرح میں اب کر رہا ہوں پھلک وکری نوے کے لئے اس سے چند روز پہلے چند مہینے پہلے ایک بڑے گدینے چین ان کے پاس بیٹھے تھے بڑی بڑی مشہور گدی ہے میں نامی نیٹ نہیں کرتا تو میں نے کہا حضرت رات کو اشاق کے بعد بیٹھے تھے نا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے کہا حضرت اب جو ہمارا معاشرتی چلن ہے نا یہ کچھ خراب ہو گیا ہے تو مولوی حضرات کی بات اتنی نہیں سنی جاتی جتنی پیروں کی تو آپ کچھ مہربانی کیا کرے ہیں وہ ڈانٹ کر مجھے گئے یہ کم اثر کیتا جی ساڑھی وجہ تو ہویا میں نے کہا جیت آپ کی وجہ سے تو نہیں آ لیکن ہوا ہے لیکن آپ کی یہ ذمہ داری بھی تو ہے پھر تین چار مہینے کے بعد حضرت سب آج پر گئے تو وہاں پر یہ انہی سو چوراسی کی بات ہے اگر آپ پھرانے اخبارات وغیرہ دیکھیں تو وہاں پر سعودی عرم میں کچھ چار سو بندے نہ ہمارے اہل سنت جماعت کے انہوں نے پکڑ لیئے یعنی میں حضرت صاحب بھی پکڑے گا اور حضرت صاحب کو نجی کوئی دو دن پہلے حج سے پہلے جہاز پر بٹھا کر واپس باکستان یعنی آج کی سعادت سے بھی معروم کر دیا اب وہ احتجاج جلوس صاحب مولانا عبدالسطار خیان ناجی صاحب مفتی محمد سے نعیمی صاحب ان کی درسگاہ میں گھڑی شہو میں یعنی بڑے بڑے جید علماء اکرام تو میں عمر میں چھوٹا تھا اسی بچے کی در آر لیکن تنظیم کا جنرل سیکٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بھی وقت دیا گیا بلکل مولانا عبدالسطار خیان صاحب میری کرسی کے ساتھ کرسی ان کی دیتی تو میں نے کہا اٹھتے ہی میرے صفحہ ناس ازا لشکریاں شکست تصف ان کا یہ کیا سارے میرے طرف میڈیا والے میں نے کہا جناب انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے انہیں ہمیں سارے سب کو کھوٹنا چاہیے تاکہ ہم بیدار ہیں ہم جو نشے کے حالت میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ہم نے دین کی صحیح وقارت نہیں کی ہے کمزور ہو گئے ہیں اور جرمِ ضعیفی کی سزا مر کے مفادات جب تک سوئے ہوں کو ٹھوکرے نہ لگائی جائے اٹھتے نہیں ہیں اور میں نے کہا یہ بڑے بڑے عاشق بنے ہوئے ہیں سامنے وہ نے برداشت کرنا پڑا نہیں ہے میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ خدایہ نہ مٹی میری برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ دعائیں کہتے ہیں یا اللہ ہماری مٹی برباد نہ ہے پیچھے مدینے میں مدینے میں چار دن گرفتار ہو گئے ہیں آج یہ اتجاج ہو رہی ہے میں نے حقاق امد صحیح کیا ہے کیوں ہم نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز نہیں دیا ہے کہ ایک امت ہوتی تیار ہوتے کیا مجال تھی کہ کوئی ہمارے خیال کوئی ڈنڈے پڑے جیئے ہیں مولانا عبدالصار خان نیازی صاحب میرے ہیرو ہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم دین حق کی وہ بات لوگوں تک میزز تک عمام تک نہیں پہنچا رہے ورنہ ان میں سے ہر آدمی غازی ممتاز حسین ہوتا ان میں سے ہر آدمی غازی علم و دین ہوتا دین کے لیے مرنے کا جوانیاں پیش کرتے سر پیش کرتے سارے کے سارے دویار ہوتے مشکل وقت آئے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں نعرے لگانے والے ہوں تو سارے آگے ہوتے ہیں مڈی بات ہے اس لیے پھر یہ دعا کروں کہ اسلام کی اللہ باق زندگی عطا فرما ہے کردار اچھا ہوتا ہے چھوٹ ہماری سرگی میں نہ رہے بددیانتی نہ رہے خیانت نہ رہے میرے حضور خطبہ دیتی ہوئے اکثر فرما دے سن لو سن لو علا لا ایمان اللہ لما لا امانت لہو جو آدمی امانت دار نہیں خائن ہے خائن ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں حضور سے سچا تو کوئی نہیں ہو جاتا اور ہم جو دفتروں میں بیٹھے ہیں ہم جو سکولوں میں جاتے ہیں جو کالجز میں جاتے ہیں نیچے لیسے لے کر اوپر تاتا ڈھونڈے سے ملتا ہے ایمان حالت یہ ہے کہ آپ کی مساجد میں نمازوں پر پبندی ہے اور بیلوں اور داندوں کے جلسوں پر کھلی چھوٹی ہے یہ ہے اسلام اسلامی ملک میں یہ ہماری کمزوری ہے شاہ صاحب تو جی اگر بنجو جی پیچھے ہم گھر چل جا رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ دے یار ہم کو جنم کر رہے ہیں کہ اللہ کے حضور چکنے والے ہیں اس لئے میں نے کہا یا ایوالذین آمنتک اللہ حق تکاتہی وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ اے ایمان والو ایمان والو ڈرو 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 اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے آپ سمجھتے ہیں ڈر کیا ہے کس بات سے کہ ہم غلط راستے پر گئے تو پکڑ ہو جائے گی کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں وہ تو دیکھنے والا ہے کوئی پکڑ سکے یا نہ پکڑ سکے اس کی گرفت سے کوئی باچ سکتا نہیں ہے اس نے اپنے مقدس کلام فرمائے اِنَّا بَجْشَ رَبِّكَ لَشَدِید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے پکڑے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے یہ اشارہ تیرا کافی ہے مرانے اور گڑانے میں بڑے بڑے تخت و تاج الٹ دیئے ہیں ہم نے دیکھا ہے جن کے پاس اقتدار تھا جن کا حکم چلتا تھا وہ کہاں کہاں پڑے ہیں کہاں کہاں چیخ رہے ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے بچنا چاہیے تو اسلام کی زندگی ایمان کی زندگی خوفِ الٰہی یہ ہو تو کور میں جائیں گے تو جھومتے چلے جائیں گے فرشتو ہٹ جاؤ رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں ان کا کردار بتا رہا ہے ان کی چھکلیں بتا رہی ہیں ان کی صیرت بتا رہی ہیں ان کا انداز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہے اور رسول اللہ کے غلاموں سے پھر حساب کتاب نہیں ہوتا صرف نعرے لگانے والوں سے نہیں یہ سارے کے سارے بلیک میل کر لیا گیا ہمارے معاچرے کو اس لیے حق کی بات کرنی چاہیے ہر چند کے ہو مشاہدے حق کی گفتبو بنتی نہیں ہیں بادہ و ساغر کہے بغیر یہ کچھ تلق باتیں جگانے کے لیے ضروری ہیں آج کی محفل موت کی محفل ہے حسالِ سبب کی مولک اول کی بقشت فرمائے اور ہمیں اپنا چلن درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہمارے پاس کچھ گھڑیاں تو ہیں پر یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہاں مسجد سے باہر نکل پائیں گے گاڑی پر سوار ہوئے ہیں تو اتر بھی پائیں گے رات کو بستر پر پڑے ہیں تو صبح اٹھیں گے کہ بھی نہیں کہ کوئی بات نہیں یہ سارے بڑے بذرگ دو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ موت کے سائل پر آ چکے ہیں ہم ہزار بچنے کی کوشش کریں تو موت کی تیاری بھی ضروری ہے جانے والوں کے لئے دعائیں رہنے والوں کے لئے عبرت یہ دو عنوان ہیں اللہ باق میری تمام گفتگو کو جو میں نے اخلاص کے ساتھ پیش کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مضوع فرمائے حضرت صاحب جو بھی بیان کریں گے وہ اپنا بیان کریں گے ان کی داد بھی دینی ہے سبحان اللہ بھی کہنا ہے میں کہتا ہوں کہ بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے کہ سب کسی انہوں میں میرے سمیں ہمیں اخلاص کی دولت مل جائے ایمان کی دولت